السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عید الازحاء آنے والی ہے اور عید الازحاء وقرعید کے موقع پر سب سے بہترین عبادت قربانی کرنا ہے حدیث پاک میں آتا ہے رسول عاظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کے دنوں میں سب سے بہترین اور عظیم الشان عمل قربانی کرنا ہے اب بہت سے لوگ معلوم کرتے ہیں قربانی کن لوگوں پر فرض ہے یا کن کو کرنی شاہیے کس پر واجب ہے قربانی واجب ہونے کے لیے کتنے پیسے یا کتنے سونا کتنا چاندی ہونا شاہیے یہ سارے سوالات لوگ معلوم کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ اس ٹوپک پر ہم سیر حاصل گفتگو کریں گے اور آپ کو تسلی ہو جائے گی یہ ایک منان ہو جائے گا کہ قربانی کس پر واجب ہے آپ کے اوپر ہے یا نہیں آپ اس سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال کر کے دیکھ لیجئے آئیے میں آپ کی خدمت میں داراللوم دیوبند کے ایک فتوہ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں اور اس کی وضاحت کرتا ہوں سوال یہ قربانی کس پر فرض ہے اس کا جواب دیا گیا ہے ایسے مسلمان پر جو سمجھدار ہو یعنی مجنود دیوانہ نہ ہو عاقل ہو عقل اس کی صحیح سلامت ہو اور دوسری شرط ہے کہ بالغ ہو قربانی واجب ہونے کے لیے بالغ ہونا بھی ضروری ہے اگر کوئی منٹل ہے مجنود دیوانہ ہے یا نابالغ ہے تو چاہے اس کے پاس کتنا ہی مال ہو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی قربانی واجب ہونے کے لیے تیسری شرط ہے کہ مقیم ہو مسلمان وہ مقیم ہو یعنی یا تو اپنے گھر پر ہو یا جہاں گیا ہوا ہے وہاں پندرہ دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہو تو عادل مقیم مانا جائے گا مسافر کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے تو یہ تین شرطیں ہو گئیں قربانی واجب ہونے کے لیے اب کتنے مال پر قربانی واجب ہے وہ سمجھئے جو مسلمان ہو آقل ہو بالغ ہو اور مقیم ہو یہ شرطیں ہو گئیں اب اس کے پاس اتنا مال موجود ہو جو ساڑھے باون تولہ چاندی کی برابر ہو یا ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہو اب وہ مال چاہے سونے کی شکل میں ہو چاہے چاندی کی شکل میں ہو چاہے کیش کی شکل میں ہو چاہے گھر میں موجود ضرورت سے زائد سامان رکھے ہوئے ہوں ان کی شکل میں ہو کسی بھی شکل میں ہو مال سونا بھی ہو سکتا ہے چاندی بھی ہو سکتی ہے کیش بھی ہو سکتا ہے گھر میں موجود ضرور سے زائد سامان بھی ہو سکتا ہے پیجارت کا مال بھی ہو سکتا ہے کسی بھی شکل میں کسی بھی کوالٹی کا مال ہو اگر وہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے تو ایسے شخص کے اوپر قربانی کرنا واجب اور ضروری ہے جس کی وہ ملکیت میں ہے چاہے اس مال پر سال گزرا ہو یا نہ گزرا ہو یاد رکھیں زکاة فرض ہونے کے لیے مال پر سال گزرنا ضروری ہے قربانی واجب ہونے کے لیے مال پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے اگر قربانی کے تیسرے دن غروب آفتاب سے سورج دوبنے سے پہلے پہلے بھی کسی انسان کے پاس اتنا مال آ جاتا ہے جو ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے ذمہ قربانی واجب ہوگی اس کو قربانی ادا کرنا ضروری ہوگا اب وہ چاہے جس کی ملکیت میں ہے وہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو اگر عورت ساڑھے باون تولہ چاندی کی ملکیت مالک ہے چاہے وہ سونا ہو اس کے پاس چاہے چاندی ہو یا پیسے ہو کچھ بھی ہو یا چاہے مرد ہو عورت ہو یا مرد ہو جو بھی ساڑھے باون تولہ چاندی کی بقدر ملکیت کے مالک ہیں چاہے اس مال پر سال گزرا ہو یا نہ گزرا ہو ان کے اوپر قربانی کرنا ضروری ہوگا تو یہ قربانی کس پر واجب ہے اس کا ڈیٹیل سے آسان لفظوں میں میں نے آپ کی خدمت میں جواب عرض کیا ہے اس لئے اس سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال کر کے پرک لیں کہ آپ کے ذمہ قربانی واجب ہے یا نہیں اگر ہے تو نہ چونکہ بلکل بھی ضرور کریں بلکل نظر انداز اور اگنور نہ کریں اللہ سمجھ نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ